بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مائی نیمیز محمد شریب سٹوڈنٹس آج ہم دسکس کرنے جا رہے ہیں مینگنیٹک فیلڈ آف سالینائٹ سب سے پہلے سالینائٹ کیا ہوتا ہے اس کے بعد ہم دسکشن کریں گے مینگنیٹک فیلڈ کا کہ جب بھی ہم سالینائٹ مینگنیٹک فیلڈ وہاں پر پروڈیوس ہوتا ہے تو وہاں پر کون کون سے فیکٹرز ہے جس کے اوپر یہ ڈیپینڈنٹ ہے اب what is mean by سالینائٹ سالینائٹ کیا ہوتا ہے کہ جب بھی ہم کسی وائر کو وونڈ کرتے ہیں ہیلکس فارم میں ہیلیکل فارم میں یا ہم اس کو سپرنگ فارم میں جو ہے اس کو وونڈ کر لیتے ہیں کوئل بنا لیتے ہیں تو اس کو ہم کیا نام دیتے ہیں سالینائٹ کا نام دیتے ہیں جب بھی ہم کسی وائر کو in the form of سپرنگ جو ہے کیا کر لیتے ہیں وونڈ کر لیتے ہیں تو اس کو پھر ہم نام دیتے ہیں سالینائٹ means a salinide is a long helical coil of wire helical coil means spring جس کا shape ہوتا ہے spring جائسا of wire through which a current is run in order to create a magnetic field اور جب بھی اس salinide میں سے current pass ہوگی تو وہاں پہ کیا پروڈیوس ہوگا magnetic field پروڈیوس ہوگی کیا پروڈیوس ہوگی magnetic field یہ ہمارے پاس جو ہی ہے salinide means a coil wire ہے جس کو ہم نے وون کیا in the form of coil اب let's get through ہم current pass کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ let's اس میں سے current pass ہو رہا ہے جب اس میں current pass ہوگا اس salinide میں سے so how it react تو اس میں magnetic field کس قسم کا پروڈیوس ہوگا اس کو ہم چیک کرتے ہیں اب یہاں پہ دیکھیں اگر ہم دیکھیں یہ current کی direction یہ upward direction میں جا رہی اس طرح سے ہوتی ہوئے پھر یہ last کوئل سے number of tone سے ہوتی ہوئے last means direction میں آ جائے گی اب یہاں پہ ہم current کی direction دیتے ہیں this is the direction of current this is the direction of current ٹھیک ہے میں یہ direction لے رہا ہوں means یہ اس طرح جا رہا ہے اب اور direction میں لے رہا ہوں اب جنا یہاں میں پھر magnetic field کتنا ہوگا اگر میں اس ایک turn کو ایک conductor consider کرلوں کہ this is a conductor ٹھیک ہے یہ ایک conductor ہے دوسرا conductor یہ تسرا conductor یہ چوتھا conductor ہے ٹھیک ہے like these are conductors for example اور conductor میں direction current کی direction یہ ہے upward یہ upward direction اب یہاں پہ magnetic field کی direction کیا ہوگی magnetic field کی direction کیا ہوگی سو اگر ہم دیکھیں یہ current کی direction according to right hand rule جب بھی ہم کسی conductor میں current flow کر رہا ہوتا ہے اور اس کے around magnetic field ہم find out کرتے تو اس کے لئے ہم کیا use کرتے ہیں right hand rule ٹھیک ہے تو آپ right hand rule کی مطابق جو تم ہے یہ آپ کی current کی direction میں آ جائے گی جبکہ باقی curl fingers جب آپ for example this is a conductor اس میں current upward direction میں جا رہی ہے تو یہ تم current کی direction میں اس طرح اپنے fingers wound means اس طرح ریکائل کر لیں تو پھر ہمارے پاس کیا ہو جائے گا curl کر لیں تو پھر ہمارے پاس کیا ہو جائے گا یہ curl fingers آپ کو کیا بتائیں گی direction of magnetic field بتائیں گی so اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو اس میں current کی direction چونکہ اب ہوڑے تو magnetic field کی direction کیا ہوگی اس طرح means یہ magnetic field کی direction ہوگی یہاں پہ جو magnetic field produce ہو رہی ہے ٹھیک ہے similarly اگر ہم یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ بھی current کی direction یہی ہے تو یہاں پہ جو magnetic field produce ہوگی اسی direction similarly یہاں پہ بھی وہی direction یہاں پہ بھی وہی direction یہاں پہ بھی وہی ڈیریکشن ہے مگنیٹک فیلڈ کی اور یہاں پہ بھی وہی ڈیریکشن ہے مگنیٹک فیلڈ کی اور یہاں پہ بھی وہی ڈیریکشن ہے مگنیٹک فیلڈ کی ٹھیک ہے یہاں پہ بھی وہی ڈیریکشن ہے مگنیٹک فیلڈ کی سو اگر ہم اس کو دیکھیں تو اس طرح نظرہ کہ مگنیٹک فیلڈ لائنز جو یہاں سے انٹر کر رہے ہیں اور یہاں سے آؤٹ ہو رہے ہیں یہاں پہ اگر ہم دیکھیں سب کی direction towards the left means یہ right side سے آ رہے ہیں اور left side کی طرف جا رہے ہیں اگر ہم اس کو compare کر لیں magnet کے ساتھ اگر میں اس کو compare کر لوں magnet کے ساتھ یہ اس کا نارد پول ہے اس کا کیا ہے ساؤت پول ہے تو نارد پول اور ساؤت پول ہمیں پتا ہے کہ magnet کے ہمارے پاس magnetic field lines وہ نارد سے باہر کی طرف جاتے ہیں اس طرح اور ساؤت میں کیا ہوتے ہیں inter ہو رہے ہوتے ہیں magnetic field lines south side میں inter ہوتے ہیں جبکہ نارد side سے کیا ہوتے ہیں وہ باہر نکلتے ہیں لیو کرتے ہیں تو اگر ہم یہاں پہ اس salinite کو بھی دیکھیں تو اس میں جو یہ field lines ایسے شو ہو رہے ہیں جیسے کہ یہ ایک side سے inter ہوتے ہیں اور دوسرے side میں کیا ہوتے ہیں out ہوتے ہیں so اگر میں جو ہے اس کو salinite کو اس magnet کے ساتھ compare کر لوں تو اس salinite کا یہ والا side جو ہے یہ بالکل behave like a south pole اور یہ behave like a north so ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جب بھی salinite میں سے current pass ہوتا ہے so it behaves like a bar magnet اس کو ہم کیا نام دیتے ہیں bar magnet یہ ہمارے پاس bar magnet ہے ٹھیک ہے تو جب بھی salinite میں سے جب بھی salinite میں سے current pass ہو رہا ہوتا ہے تو this salinite acts like a bar magnet تو یہ کس طریقے سے یہ کس کی طرح بھیہو کرے گا bar magnet کی طرح بھی ہم کرے گا کیونکہ bar magnet میں بھی ہمارے پاس field lines جو ہی وہ south side سے inter ہوتے ہیں جبکہ north side سے کیا ہوتے ہیں وہ leave کر رہے ہوتے ہیں so یہاں پہ بھی وہی باتیں ہیں کہ یہ north side اس side سے inter ہو رہے ہیں اور اس side سے bar نکل رہے ہیں تو اس side کو جو ہم south consider کر لیتے ہیں اور اس side کو ہم کیا consider کر لیتے ہیں north consider کر لیتے ہیں so یہ salinite کا case ہو گیا کہ جب بھی اس میں سے current پاس ہوگا تو this salinite بھی ہے اس لائی کا bar magnet اب جب بھی ہم salinite کی بات کرتے یا قائل کی بات کرتے ہمارے پاس ایک salinite آ گیا اب وہاں پہ field کی direction پھر کیا ہوگی field کی direction پھر کیا ہوگی جس طرح میں نے یہاں پہ آپ کو بتایا کہ field کی direction یہ ہے لیکن اگر یہاں پہ جو یہ confusion آ رہی ہیں تو پھر ہم right hand rule کو use کر لیں گے right hand rule کو یہی right hand rule ہمیں کیا بتائے گا the direction of field inside the salinite کہ ہمارے پاس جب بھی salinite میں سے current پاس ہوگی تو وہاں پہ field کی direction کیا ہوگی اس direction کو ہم find out کر سکتے ہیں کس چیز سے right hand rule ٹھیک ہے according to the right hand rule اب جس طرح conductor میں ہم بات کرتے ہیں کہ جب بھی ہم conductor کے around magnetic field find out کرتے ہیں تو اس کے لئے بھی right hand rule use کرتے ہیں لیکن وہاں پہ جو thumb ہے this shows the direction of current conductor کی بات میں کر رہا ہوں لیکن جب ہم salinite کی بات کرتے ہیں تو یہ alert ہو جاتے ہیں salinite کے case میں ہمارے پاس جو thumb ہے یہ آپ کو show کرے گا direction of field magnetic field while the curl fingers shows the direction of current آپ جو fingers کو current کی direction میں curl کر لوگے تو یہ thumb آپ کو کیا بتائے گی direction of field for example اگر میں یہ salinite لے لوں یہاں پہ یہ coil ہے اب current کی direction اگر ہم دیکھیں تو یہ more direction means اس طرح اوپر کی طرف جا رہے اب یہ اوپر کی طرف جا رہے اب دیکھو یہ thumb کی direction کیا ہے towards the left دیکھو اس طرح for example یہ ہمارے پاس salinite ہے اس کو میں اس طرح پکڑا یہ دیکھو اب یہ thumb آپ کو کیا show کر رہا ہے direction of magnetic field so salinite کے case میں بھی ہم right hand rule ہی use کرتے magnetic field direction کو find out کرنے کے لئے لیکن اس میں ہمارے پاس کیا ہوگا جو thumb ہے magnetic field direction کے لئے ہمارے پاس thumb ہوگا thumb آپ کو کیا show کرے گا direction of field direction of field show کرے گا جب کہ ہمارے پاس fingers curl fingers یہ آپ کو show کریں direction of current سہی اور ہم use کرتے right hand rule right hand rule ہی use کریں to find the direction of magnetic field inside salinite salinite میں ہمارے پاس magnetic field کی direction کیا ہوگی اس کے لئے ہم کیا find out کرتے right hand rule use کرتے تو right hand rule کے case میں ہمارے پاس کیا ہوگا کہ جو آپ کے پاس thumb ہے جو تم ہے یہ direction of magnetic field ہوگا جب curl fingers آپ کیا show کریں direction of current اب یہاں پہ mathematically ہم کس طرح find out کرتے ہیں تو mathematically ہم mp arzula کو use کرتے ہوئے ہم کیا کر سکتے magnetic field کو find out کر سکتے ہیں through a sardine night so according to mp arzula کہ the line integral of the magnetic field around a close path is proportional to the amount of current that is enclosed by the path ہم ارے پاس mp arzula detail میں پڑ چکے ہیں so line integral ہم نے اس میں ایک goal circle بنائی goal circle کس کے close path کے لئے کہ ہم complete close path ہو اور اس کے round magnetic field کو find load کرنا چاہتے تو ہم integration use کریں گے integral of b del l جس طرح ہم نے sigma کی بات کی تھی ہم just integral کی ہے کہ یہ کس طرح ہوا ہے equation کہ b delta l is equal to mu not i inclose mu not already آپ پتہ ہے this is the permeability of free space جس کی value ہمارے پاس کتنی ہے here mu not جو ہے یہ ہمارے پاس کی permeability of free یہ برابر ہے 4 pi multiplied by 10 power minus 7 10 power minus 7 آیا ہوا ہے اب یہاں سے دو طریقوں سے فائن رگ سے unit لکھ تھی تو یہ ویبر میں بھی آپ لکھ سکتے ہو ویبر کے case میں بھی آپ اس کو define کر سکتے ہو یا اگر آپ Tesla کے case میں بھی کیا کر سکتے اس کو یہاں پہ اس کے لئے unit سکتے ہو تو یہاں پہ ہم دیکھے تو magnetic field unit Tesla ہے یہاں پہ length ہے تو length unit meter ہے یہاں پہ ampere ہے تو per ampere this is the unit of permeability of free space دوسری بات اس case میں ہمارے پاس Tesla کی بات magnetic field جو ہے Tesla greater unit ہے کس چیز کی magnetic field کی یہاں پہ جو magnetic field produce ہو رہی ہے وہ کم ہوتی ہے اس کا magnitude کم ہوتا ہے تو ہم Tesla کی وجہ اس کے اور unit بھی use کرتے جس کو کہتے gas کی اس کو gas کا نام دیتے یہاں پہ جو magnetic field ہوگا اس کو میر کریں گے گاز یہ کس چیز کے برابر ہوتا ہے 10 power minus 4 Tesla یہ گاز یہ بھی magnetic field کی unit ہے لیکن Tesla greater unit ہے جس طرح ہم لیند کی بات کرتے تو کلومیٹر بھی لیند کی unit ہے جبکہ سنٹیمیٹر بھی لیند کی unit ہے سو کلومیٹر is the larger unit of length while cm is smaller unit similarly یہ جو magnetic field ہے اس کی جو unit ہے وہ تیسلا ہے لیکن تیسلا تو greater unit ہے جبکہ یہاں پہ جو ہمارے پاس magnetic field produce ہو رہی ہے تو اس لئے ہم یہاں پہ اس کی smaller unit use کریں گ گاز اور ون گاز برابر ہوتا 10 power minus 4 Tesla اب جو سٹوڈنس ہم نیکس کیا کریں گے کہ یہاں پہ سالینائید میں جو magnetic field ہے اس کو mathematically کئی سے find out کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے لئے پھر ہم نے ایک ڈیفرنٹ یہاں پہ method use کرنا ہے mathematically سہیے انشاءاللہ آپ خورس میں سمجھ آ جائے جائے